اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کی ایم 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 ا کارا یہ آپ کے پاس reducing agent کے طور پر use ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک statement given ہے اس statement کی مدد سے ہم MNO4 titration کریں گے اور اس سے related calculations بھی کریں گے 45 gram of impure more salt is dissolved per dm cube calculate percentage of sample آپ نے more salt کی percentage بتانی ہے یہاں پہ pure sample کی تو اس statement کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ باتیں لکھنا بڑھتی ہیں سب سے پہلے پرنسپل یہ ڈیڈاکس ڈائشن ہے ، نیچ آپ کو اس کی کیامکل ڈیکویشن لکھنی پڑتی ہے کموجums 4 10phs0 iSeo4.hofRayxe محر اللی کا ڈیوڈ کا ٹھارمولا ہے نیچ سیلفیوری اسیڈ یہاں پہ ڈیوز کریں گا اور پروڈک کے طور پر کے ٹوheiسیو فور بنے گا میڈا سیفار بنے گا ، فیریک سیلفیڈ بن رہے اور ساتھ امونیوم سلفیڈ بن رہا ہے اور وارٹر کے مولیکیوز بنیں گے کی ایمینو فور آپ کے پاس ایک اکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے اکسی ڈائزنگ ایجنٹ کسے بولتے ہیں جو دوسروں کے اکسی ڈیشن سٹیٹ کو انکریز کرتے ہیں اکسی ڈیشن کی ڈیفائن ہوتی ہے انکریز ان اکسی ڈیشن سٹیٹ انکریز اکسی جن نمبر ڈیکریز ہائٹروڈجن نمبر اس کو ہم اکسیڈیشن بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس فیرس کے کمپاؤنڈ ہے فیرس کی اکسیڈیشن پوزیٹیف ٹو تھی جب اس کا کیمیکل ریاکشن ہوا کے ایم این او فور کی پریزنس میں ایسیڈک میڈیوم میں تو فیرس سلفیٹ کنورٹ ہو گیا ہے فیرک سلفیٹ کے اندر یہاں پہ جو ہم ایسٹو ایسو فور یوز کرتے ہیں ایسٹو ایسو فور اس لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ایم این او فور ایسٹو ایسٹو میڈیوم میں اکسیڈیشن لیبریٹ کرے گا اور وہی اکسیڈیشن یہاں پہ اکسیڈیشن میں یوز ہوگا فیرس سلفیٹ کنورٹ ہو جائے گا کسی اندر فیرک سلفیٹ کی اندر تو کی ایم این او فور چونکہ ایکچلی اکسیڈیشن کر رہا ہے دوسرے کمپاؤنڈ کی تو اس لیے کی ایم این او فور ایک اکسیڈائسنگ ایجنٹ ہے اور مہور سالٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ آپ کے پاس ایسے یہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو دوسروں کی اکسیڈیشن سٹیٹ کو کم کرتے ہیں تو یہاں پہ میگانیز کے اندر یعنی پوٹاشیوم پر میگانیز کے اندر اکسیڈیشن سٹیٹ میگانیز کی کم ہوگی ہے پوزیٹیو سیمن سے کتنا آگئے پوزیٹیو سٹیٹیو آگئے اور ریڈیشن کے نتیجے میں آپ کے پاس کیٹو ایسے فور بنتا ہے سالٹ ہے میگانیز سلفیڈ بنتے ہیں یہ کیوں بنتے ہیں یہ سلفیوری کیسٹ کی پریزنس میں یہ دو سالٹ بن رہے ہیں آپ کے پاس اس ریڈیشن کی جو مو ریشو ہے وہ ٹو ریشو ٹین ہے ٹو مطلب کی ایم این او فور اس کے نمبر اف مولز اور نیکس ہے جی آپ کے پاس مہور سالٹ ہے اس کا جو نمبر ہے نمبر اف مولز اس کی تعداد کتنی ہے ٹین ہے نیکس آپ کے پاس ہے انڈیکیٹر انڈیکیٹر کے ایم این او فور اسیلف خود ہی کام کرے گا انڈ پوائنٹ ہے اپیرنس اوف پرمنٹ لائٹ پنک کلر نیکسٹ ہمارے پاس پروسیجر ہے کہ ایم این او فور ٹائیریشن کا اس میں ہم لوگ بیورٹ یوز کریں گے بیورٹ کے اندر ڈیسٹل وارٹر سے پہلے واش کیا جائے گا پھر اس میں ہم لوگ کی ایم این او فور کے کیس میں جب ہم فیل کیا جاتا ہے بیورٹ کے اندر کوئی بھی کلر سلیشن فیل کریں تو ہم لوگ لیکوڈ کی اپر منسکس جو ہے اپر لیئر جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اب منسکس کے سے بولا جاتا ہے کہ کسی بھی سلیوشن کو جب فیل کیا جاتا ہے بیورٹ کے اندر یا راؤنڈ بوٹم فلاس کے اندر تو اس کی ہمیں دو لیئرز نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک اپر لیئر ہے اور ایک لور لیئر ہے کرو لیئر جو نظر آتی ہیں تو کلر سلیشن کے کیس میں ہم نے اپر لیئر یوز کرنی ہے اس کے بعد جو اس کی ٹائٹریشن فلاسک ہے ٹائٹریشن فلاسک یا جسے کونیکل فلاسک بھی بولتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے موہر سالٹ لینا ہے موہر سالٹ کا سلیشن آپ لوگ ٹین ایمل لیں گے پیپڈ کی مدد سے یہ سلیشن لیا جاتا ہے پھر اس میں ہاف ٹیسٹیوب آپ نے سلفیورک ایسڈ کی ایڈ کرنی ہے تاکہ اس کا جو ایسڈک میڈیم ہے اس کو منٹین کیا جا سکے سلفیورک ایسڈ کی کونٹیٹی آپ نے ایک ور رکھنی ہے بہت زیادہ لو بھی نہیں ڈالا سلفیورک ایسڈ اور بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہونا چاہیے ادروائز براؤن کلر یہاں پہ آنا شروع کر دیتا ہے تو سلیشن جو ہے وہ آپ کے پاس کلر لیس سلیشن ہوگا یہاں سے اس کی نوب اوپن کریں گے تو سلیشن جو کی ایم این او فور بیورٹ سے ڈارک پرپل سا کلر ہوتا ہے وہ سلیشن اس کے اندر فال کرے گا ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ سٹارٹ میں کی ایم این او فور جو ہے اس کا پنگ کلر اس سلیشن کے اندر آتے ہی ٹائٹریشن فلاس کے اندر ڈسپیئر ہو جائے گا آپ نے وہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے جہاں پہ سلیشن یہ جو سلیشن ہے ٹائٹریشن فلاس کے اندر اس میں پنگ کلر مینٹین کر جائے جیسے پنگ کلر مینٹین کر جائے گا تو وہ آپ کے پاس اس کا اندر پوائنٹ ہوگا نیکسٹ آپ کے پاس ہے ابزرویشن ابزرویشن جو ہوتی ہے یہ ٹیبل بنایا جاتا ہے بیورٹ ریڈنگ کے ایکارڈنگ اس میں فور ایسامپل ٹین سے کیلکولیشن کر لیتے ہیں زیرو سے انیشہ ریڈنگ ہے اور فائنل ریڈنگ میں ٹین آ رہی ہے فائنل ریڈنگ آپ کے پاس وہ ریڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ رییکشن سٹوپ ہو جاتا ہے اینڈ پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ نے یہ پریکٹیکل ایکسپریمنٹ تین دفعہ پرفارم کرنا ہوتا ہے تین دفعہ ریڈنگ دینی ہوتی ہے اس کا مین لیں گے تو ٹین سینٹی میٹر کیوب تک آنسر آ جائے گا نیکس آپ نے کرنی ہے مہور سالٹ کے ایک آرڈنگ کیلکولیشن اور یہاں پہ جو سٹینڈرڈ ری ایجنٹ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ کہ ایم این او فور ہے اور جس کی مولیریٹی زیرو پوائنٹ زیرو ٹو مولر ہے مہور سالٹ کا آپ نے پرسنٹیج پیورٹی بتانی تھی کہ فورٹی فائیو گرام کے اندر وہ کتنے پرسنٹ پیور فوم میں مجود ہے تو سب سے پہلے ہم مہور سالٹ کی مولیریٹی معلوم کریں گے یعنی اس کی کنسینٹریشن معلوم کریں گے اس کا فارمولا کیا ہے ایم ون بی ون ڈیوایڈڈ بائی این ون ایکول ہے ایم ٹو وی ٹو ڈیوایڈڈ بائی این ٹو بی ون آپ کے پاس تیٹریشن والی ریڈنگ ہے کہ آپ نے ٹین ایمل moryears لیا تھا این ون آپ کے پاس نمبر آف مولز ہیں مہور سالٹ کے جو نمبر آف مولز تھے وہ ٹین تھے ایم ٹو آپ کے پاس ایزرو پوائنٹ زیرو ٹو مولر ہے اور نیکس آپ کے پاس جو وولیوم یوز ہو رہا ہے کم این او فور کا وہ بھی ٹین یوز ہو رہا ہے اینڈ ٹو آپ کے پاس نمبر آف مولز ہیں کس کے کم این او فور کے اس کو ریارنج کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو موہر سالٹ کی مولیریٹی نکلتی ہے وہ ہے 0.1 مولر نیکس آپ کے پاس ہے اماؤنٹ پر ڈی ایم کیوب نکالیں گے موہر سالٹ کی پیور فارم میں تو وہ اماؤنٹ پر ڈی ایم کیوب کا فارمولا ہوتا ہے مولیریٹی ملٹی پلائی بائی مولیکلر میس مولیریٹی ابھی نکالی ہے 0.1 ہے اور اس کا جو موہر سالٹ کا مولیکلر فارمولا ہوتا ہے مولیکلر میس ہے وہ 392 ہے اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں آنسر آجے گا 39.2 گرام پر ڈی ایم کیوب اور یہ پر ڈی ایم کیوب آپ کے پاس پیور فارم میں اس کی ویلیو نکلی ہے موہر سالٹ کی آگے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ 45 گرام ایم پیور سیمپل اگر اویلیبل ہو تب آپ کے پاس موہر سالٹ کی کتنی ویلیو آئے گی تو 45 گرام ایم پیور موہر سالٹ کنٹین پیور موہر سالٹ کتنا آ رہے 39.2 یعنی ایم پیور 45 کے اندر 39.2 گرام جو ہے وہ پیور فارم میں آ رہے ہمیں پرسنٹیج نکال لیا ہے تو 100 گرام کے ایکارڈنگ کیلکولیشن کریں گے 39.2 ڈی وائیڈڈ بائی 45 ملٹی بائی 100 تو جو پرسنٹیج پیورٹی آپ کے پاس نکلی ہے وہ 87.11 پرسنٹیج آپ کے پاس نکل رہی ہے اور یہ پرسنٹیج پیورٹی ہے موہر سالٹ کی سالٹ کے کیس میں ہم لوگ ڈائریکٹ جو ہے ٹائٹریشن کروا دیتے ہیں اپنے ٹائٹریشن فلاس کو پرپیئر کرنے کے بعد لیکن اکزیلی کے سیڈ اور اکزیلیٹ کے کیس میں امونیم اکزیلیٹ وغیرہ کے کمپاؤنڈ اگر یوز کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اسے ہیٹ کرنا پڑتا ہے سکسٹی ٹو سیونٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اکزیلی کے سیڈ اور اکزیلیٹ وغیرہ کاربن ڈائیوکسائیڈ لیبریٹ کرتے ہیں تو وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ لیبریٹ کر دیں گے تب آپ نے اس کا رییکشن جو ہے پروسیڈ کرنا ہے اور اگر کہ ایمن او فورٹ آئیٹریشن آتی ہے کہ ایمن او فورٹ آئیٹریشن میں جو ریڈیوسنگ ایجنٹ ہیں جو سٹیٹمنٹ میں مینشنز ہوتے ہیں جس کے ایکارڈنگ آپ نے کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں وہ فیرس سلفیٹ ہو سکتے ہیں مہر سالٹ ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی پرسنٹیج آپ سے پوچھ سکتے ہیں نمبر آف وارٹر مولیکیوز پوچھ سکتے ہیں کتنے پرسنٹ آکسیڈیشن ہوئی ہے سولیبلیٹی پوچھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ سے کیلکولیشن میں پوچھیں جا سکتی ہیں موسیقی موسیقی